جس کا بھی exam 17 سے ہے یا 17 کے بعد 25 تک ہے یا آگے future میں بھی ہے جس کا بھی exam میں ہے all the best یا جتنا بھی پڑے ہو best پڑے ہو اور اپنے آپ پہ believe کرنا ضروری ہے کیونکہ یا اگر تم اپنے آپ پہ believe نہیں کروگے تو کون کرنے والا ہے نا سو جو بھی پڑے ہو یا already بہت پڑے ہیں all you just need to صحیح سے اس کو exam میں implement کرنے کی ضرورت ہے یا net practice کتنا بھی کر لو بہت اچھا کر رہے ہو لیکن جب match کھیلنے گئے تو وہاں پہ جیدوں پہ out ہو گئے تو جتنا بھی net practice تھا اس کا benefit تو ہے experience تو ہے لیکن یا match میں خراب ہو گیا ہے نا تو کیا ہو جاتا ہے تمہیں out کر دیا جاتا ہے بھائی اگلے match تم نہیں کھیلوگے اسی طرح out ہو جاتا ہے مطلب کیا کیا آگے کے step میں تم نہیں جا پاؤ گے یہ بہت بڑی problem ہوتی ہے اب تمہیں دوسرا exam تیاری کرنا ایسا ایسا چلتا رہتا ہے تو یار جو بھی ہے صحیح سے کر کے آنا ہے تب ہی تمہارے محنت کو appreciate کیا جائے گا تب ہی مانا جائے گا بھائی تم نے محنت بھی کیا ہے تم مطلب time دے رہے تھے تم پڑھ رہے تھے یار اگر تم اس چیز کو نہیں کر پاتے ہو اگر تم exam کو صحیح سے exam میں اگر تم perform نہیں کر پا رہے ہو یا کرتے ہو تو تمہاری سب سوچیں گے ایسا ہی time pass کر رہا تھا یار جور من کا 10 گھنٹہ وارے گھنٹہ کتاب کھول کے بیٹھا رہتا تھا اور کچھ اور ہی مستی کرتا رہتا تھا ایسا ہی this is the way the things are اس میں لوگوں کے بھی کیا گلتی ہے اسی طرح ہی ہے یار جب تک تم proof نہیں کرتے ہو تب تک کوئی مانتا ہی نہیں یار بھلے تم 20 گھنٹے ہی پر رہتے یار you did your for the best despite all this thing تمہیں تم اچھا اس دن اچھا نہیں کر پائے it was just like تم اچھا نہیں کر پائے لیکن یار for others تم time pass کر رہے تھے لیکن تم ایک چوری time pass نہیں کرتے of course یہ اس کا benefit ہو سکتا ہے اگلے exam میں ملے لیکن یار کتنا کب تک تم دوسرے دوسرے exam دیتے رہو گے right so صحیح سے یار کام چاہو it's like تم already بہت پرچ چکے ہو تم already بہت پرچ چکے ہو یار تم بہت already بہت بہت پرچ چکے ہو تمہیں صحیح سے exam بس دینا ہے exam صحیح سے دینا he is یہ ہے طبعی کہلائے گا بھائی کہ تم بت رہتے ہیں it's all about ki result positive آنا چاہیے اگر result positive نہیں آیا تو یہ کوشن مارک آ جاتا ہے اور کوشن مارک تم خود بھی کرنے لگ جاتا ہے اور دنیا تو اسی کے لئے ہی بیٹھی ہوئی ہے کہلائے دنیا سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن سماؤ matter تو کر ہی جاتا ہے so guys all the best to all of you guys صحیح سے exam تو پھر سے بولوں گا یار you know اچھا خاصا vacancy ہے more than more than one lakh ہے کوئی خاص کم نہیں ہے اچھا خاصا vacancy ہے ٹھیک ہے یار اب تم بولو گے ایک کروڑ پندر لاکھ بندے ہیں ٹھیک ہے یار تو تمہیں کیا چاہیے تمہیں تو ایک ہی پوسٹ چاہیے نہیں تمہیں پچاس پوسٹ تھوڑی لینا ہے ایک ایک پوسٹ اپنے آپ کو fix کرنا ہے right بھائی ون ریسیو ون ہو گیا ڈاکمنٹ کے لئے تو تھوڑا سا پہلے سے challenging ہو گیا no doubt میں مانتا ہوں لیکن بھائی تمہیں صحیح سے perform کرنا ہے perform perform your best right صحیح سے صحیح سے صحیح سے مطلب کیا ایکزام فڑا فٹ تو آنسر کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ بھائی اگر تم آنسر فڑا فٹ نہیں کرو گے تو ٹائم تو limited ہے so ہر ایک چیز کو balance out کرتے ہوئے تمہیں ایکزام دینا ہے ایکزام کلیر کرنا ہے اور کلیر کرو گے بھی لیکن یار بس ریمائنڈر دے رہا ہوں بھائی ایکزام میں صحیح سے نہیں کر پا ہے تو ایک question mark آ ہی جاتا ہے all the best travel i think home town میں تو at least boys کو تو نہیں دیتے ہیں boys کو home town تو نہیں دیتے ہیں i don't know what girls بھائی تو جہاں بھی travel کرنا ہوگا یا کر لینا صحیح سے ایک دن اگر پہلے possible ہو ایک دن پہلے possible ہو تمہارے لئے جانا جانا ایک دن پہلے چلے جاؤ یہ ہے کیا ہو گیا ایک دن پہلے چلے جاؤ اگر ایسا possible ہے تو ہو سکتا ہے سب کے لئے possible نہ ہو بہت سارے چیزیں رہنا اس کے لئے سارے چیزیں بہت سارے چیزیں جانا اگر ایک دن پہلے possible ہے جو بھی ہیں admit card آدھار of course admit card photo یہ سب یہاں صحیح سے لے لینا یہ سب چیزیں miss نہیں ہونے چاہیں یہ سب after all doing all this thing یہ سب نہیں چیزیں لے جا لو تو یہ سب چیزیں کو make sure صحیح سے تم نے رکھ رکھا ہے چلے یہ ہی تھا تھوڑا سا مجھے لگایا تو موٹیویشن دینے سے صحیح جاتا ہے already بہت اچھا کر چکے ہوئے ہیں بس صحیح سے implement implement implementation is the key you know implementation نہیں کھیل ہوتا ہے like topper اپنے چیزوں کو صحیح سے implement کر پاتا ہے اور جو بندی successful نہیں ہو پاتے جو crack نہیں کر پاتے وہ صحیح سے چیزوں کو implement نہیں کر پاتے یہ ہی ڈیفرنس ہوتا ہے اور کچھ خاص کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے پر تو سبھی رہنے یا ایسا تو تھوڑی ہے تمہیں پر رہوں بتائے ہاتے ڈیفرنس ہاتے ڈیفرنس ملتا ہے